نادال بلوگ کی پچھڑی پنچائت کشمیر کے نوبرا گام میں سربو رام کی پششالہ جن کا راکھ ہو گئی پششالہ کے اندر باندھے ہوئے پششوں کو قریب مشکت کے بعد باہر نکالا گیا برنہ بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا شیطر میں پڑھ رہی بھیشن گرمی کی بچہ سے آج کل آگزنی کی خٹنائیں دن پرتے دن بڑھ رہی ہیں گوشالہ کے اندر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائے دیا جیسے ہی آس آس کے لوگ اکٹھا ہوئے تب تک آگ نے بکرال روپ ڈھارن کر لیا تھا پششالہ دھوڑ ہو کر جوڑنے لگی گنیمت رہی کی پششالہ کے اندر باندھے ہوئے پششوں کو باہر نکال لیا گیا اس آجنے کی بچہ سے پریوار قد ایک لاکھ کا نقصان ہوا ہے سربو رام گری پریوار سے سوندھ رکھتا ہے سانے پنچائت قدھان کشمیر سوچیت کمار سماس سیوی، دھروپ زنگ ڈانا اور پور پلڈھان سرلا رانا نے گری پریوار سے سوندھ رکھتے والے سربو رام کے سرکار سے اور جلا پشاشن سے آکھت سبھائیتہ کرنے کی اپیل کی ہے